ہیلو ایبریون ایک اور ریسپی سیئر کرنے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی ریسپی ہے بہت ہی جھڑپٹ بننے والا ہے ہمارا سوجی کا حلوہ جس نے ابھی چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو جلدی سے سسکرائب کیجئے آئیے بتاتے ہیں جھڑپٹ کس طرح سے بنتا ہے سوجی کا حلوہ بہت ہی سرل طریقے سے بتاتی ہوں بہت ہی ہیلڈی ہے پرسات کے موسم میں حلوہ بھی بہت اچھا لگتا ہے پکوڑی تو بہت لوگ بناتے ہیں کھاتے ہیں حلوہ بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سوجی کا حلوہ بنانے کے لئے سماغری چاہیے ایک بڑی کٹوری میں نے سوجی لیا ہے موٹی والی ہے موٹی سوجی ہے ایک کٹوری اسی کٹوری سے آدھی کٹوری سکر ہے بادام کاجو کسمیس گری کا برادہ پانچ لائچی اس کو بارک پیچھ لیا تھا پوڑر روپ دیا تھا کڑھائی میں چار چمت دیسی گھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا گرم ہو جانے دیتے ہیں دیکھئے دوستو موٹی سوجی کا حلوہ بہت اچھا لگتا ہے اب اس کو کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں گھی گرم ہو چکا ہے اس کو چلاتے رہیں گے چلاتے ہی رہیں گے برابر اس کو نہیں تو نیچے سے جلنے لگے گا خوبچے سے اس کو بھون لیتے ہیں جتہ اچھا ہم اس کو بھون لیں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا گیس کی فیلیم کو میڈیم ہی رکھیں جیدہ ہائی نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو بنا کے ہمیشہ کھا سکتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتا ہے بڑوں کو بھی اچھا لگتا ہے جب بھی میٹھا کھانے کا من ہو آپ اس کو بنایئے کھائیے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے حلوہ سبی کے گھر میں سوجی کا حلوہ اکثر بنتا ہی رہتا ہے جیسے ہم بنا رہے اس پرکار سے آپ بھی بنایئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کو چلاتے ہوئے جو ہے براؤن کر لینا ہے یہ دیکھئے دوستو براؤن ہونے لگا ہے گیس کی فیلیم جو ہے دھیمے رکھئے نہیں تو سوجی جلنے لگے گی جتہ اچھا ہم اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے حلوے کا جیسے جیسے ہم بطار ہیں ویسے ہی مطلب آپ بنایئے گا بہت ہی ٹیسٹی حلوہ بنے گا بہت سے لوگ اس میں دودھ کا یوز کرتے ہیں لیکن ہم دودھ نہیں ڈالیں گے نماؤں ڈالیں گے صرف پانی سے بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے دیکھئے دوستو سوجی لگنے لگی ہے گیس کی فلیم جو ہے دھیمے کر دیتے ہیں اسی پرکار سے بھون لینا ہے اب اس میں پانی ڈالیں گے ہم بہت ہی اچھا لگتا ہے پانی سے بھی ہم ایک کٹوری سوجی میں تین گلاس پانی ڈالیں گے کیونکہ ایک کٹوری سوجی ہے ہلوہ تیار ہو جائے گا اس کو چلاتے رہیں گے تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد اس میں سکر کو ایٹ کریں گے آدھی کٹوری سکر لیا ہے ایک کٹوری سوجی کے ساتھ میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں لائچی پاورڈر بنایا تھا اس کو بھی ڈال لیتے ہیں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے لائچی کا ہم تو جب بھی بناتے ہیں ہلوہ تو لائچی پاورڈر ڈالتے ہیں تھوڑی سی کسمیس لیا ہے کھڑی کسمیس ہے آپ کارڈ بھی سکتے ہیں ہم نے کھڑا ڈالا ہے کاجو کا برادہ دو چمچ اس کو میں نے بارک کارڈ لیا تھا کاجو کو آپ کھڑا بھی ڈال سکتے ہیں توڑ کے بادام کو بھی میں نے کارڈ لیا تھا بارک بارک چھوٹے چھوٹے پیسوں میں دو چمچ ہے وہ بھی گری کا برادہ لے لیا ہے تین چمچ ہے لمسم تھوڑا سا بچا لیا اوپر سے سجانے کے لیے آپ ڈرائی فوڈ زیادہ ڈال سکتے ہیں ہم نے اپنے حساب سے ڈالا ہے دیکھئے دوستو گاڑا ہونے لگا ہے ایک کٹوری سوجی میں کتنا سارا مطلب ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے جب بھی مہمان آ جائیں کچھ بنانا ہو میٹھا تو آپ سوجی کا ہلوہ بنا کے ان کو کھلا سکتے ہیں جیسے جیسے ہم بتا رہے ہیں اس پرکار سے بنائیے بہت تاریف کریں گے آپ کی نہ کھویا لگا نہ دودھ لگا کم بجٹ میں آپ کا سوجی کا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے جتہ آپ کو گاڑھا رکھنا ہو تو آپ برفی کا بھی روپ دے سکتے ہیں اس کو جادہ گاڑھا کر کے پانی سوک جائے تھوڑا سا تو آپ اس کو تھالی میں گھی لگا کے اس کو اس میں ڈال کے برفی کی طرح جمع سکتے ہیں لیکن ہم ہلوہ بنا رہے ہیں تو ہلوہ ایسے ہی رہے گا تھوڑا گیلا آئیے اس کو سیر کر کے دکھاتے ہیں سرب کر کے دیکھیں کتا اچھا لگ رہا ہے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں اس کو گری کھا برادہ ڈال دیا ہے اوپر سے تھوڑے ڈرائی فوڈ لگا دیتے ہیں دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے جتہ اچھا ہم اس کو سجا لے اتنہ ہی اچھا لگتا ہے کھانے والی کوئی بھی چیز ہوگی اس کو اچھے سے سجا رہے گا تو کھانے میں بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ لگتا ہے ہمارا سوجی کا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں جرور بتائیے گا لائک سیئر سسکرائب جرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پرس جرور کیجئے گا تاکہ آنے والی بیڈیو آپ تک پہنچ سکے جو نئے دوست بیڈیو دیکھ رہے ہوں سسکرائب جرور کیجئے گا سیئر تو جرور کیجئے گا تاکہ وہ لوگ بھی ہماری بیڈیو دیکھ سکے نیو بیڈیو آنے تک کے لیے ویٹ کیجئے تب تک کے لیے تھینکیو